ہیلو دوستو امید ہے آپ اچھے سے ہوں گے کرپٹو کرنسی مارکٹ اس ٹائم پہ کافی زیادہ بیریش اور ایسے حالات میں کرپٹو بلرن کی بات کرنا آپ لوگ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے یار یہ بندہ کیسی باتیں کر رہا ہے لیکن ویڈیو کا لاس لکھ دیکھیں کچھ امپورٹنٹ فیکٹس ہیں کچھ پوائنٹس ہیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کرپٹو بلرن دو ہزار بائیس میں ہی اسپیکٹرڈ ہے لیکن کس منتھ میں اسپیکٹرڈ ہے اس بات کا جو ابھی میں آپ کو ابھی دے دیتا ہوں بعد میں جو فیکٹس ہیں پوائنٹس ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے ہیں تاکہ جہاں پہ دوسرے لوگ لوس ریکاوری کا ویٹ کر رہے ہوں گے آپ لوگ پروفٹ کمارے ہوں گے جہاں پہ بلرن سٹارٹ ہونے کے بعد لوگ بائنگ کر رہے ہوں گے آپ سیلنگ کر کے اپنے پورٹفولیو کو دو گناہ تین گناہ پانچ گناہ ہوتے دیکھ رہے ہوں گے ہمیشہ یاد رکھیں پورٹفولیو کو بلرن سے پہلے مینج کیا جاتا ہے چاہے ابھی دیکھیں بیرش مارکٹ ہے لیکن بیرش مارکٹ میں آج سے ہی اگر آپ کام کرنا شروع کر دیں پورٹفولیو پر تو بلرن جیسے ہی آئے گا نا آپ لوگوں کے جب پورٹفولیو وہ جلد سے جلد ریکوور ہوں گے اور ڈبل ٹریپل بھی ہو جائیں گے تو یہاں بھی اس بات کا جواب دے دیتا ہوں کہ کرپٹو بلرن کب اسپیکٹرڈ ہے کرپٹو بلرن اسپیکٹرڈ ہے جی اسپیکٹرڈ ان سپٹمبر ٹو تھو 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 اب یہ کیوں اسپیکٹرڈ ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں ہمیشہ جو ٹریڈنگ کی دنیا ہے نا وہ چار حصوں میں تقسیم ہوتی ایک سال چار حصوں کا ہوتا ہے ٹھیک ہے پہلے اسے کو بولتے ہیں قوارٹر ون دوسرے کو کیو ٹو کیو ٹری اور لاسٹ ٹری منز کو بولتے ہیں قوارٹر فور ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں جین آتا ہے جین فیب اور آتا ہے مارچ اس کے بعد جو نیکس ٹری میں ہوتے ہیں مارچ اپریل قوارٹر ٹو پہلے قوارٹرز کو آپ اچھی طرح دیکھ لیں ان کے بھی افیکٹس ہوتے ہیں مارکٹس کے اوپر اپریل می جون یہاں پہ قوارٹر تھرڈ سٹارٹ ہوتا ہے جولائی اگست سپٹمبر سپٹمبر پہ ہم نے فوکس کرنا ہے کیوں کرپٹو کرنسی کے حوالے سے یہ بہت امپورٹن ہے یہ بتا دیتا ہوں آپ کو سپٹمبر اکٹوبر نیومبر اور دسمبر یہاں پہ میں تھوڑا سا پینسل کا کلر چینج کر لیتا ہوں تاکہ جو بلیک بورڈ ہے وہ زیادہ ویزیبل ہو جائے اب ان فور کوارٹر کی ہم نے بات کرنا ہے بلرن کے حوالے سے یہ جو ہم چلتے ہیں کوارٹر فور سے پیچھے کی طرف دیکھیں کوارٹر فور جو ہوتا ہے نا یہاں پہ موسلی جو میجر ایونڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کرسمس کا اور بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جو کرسمس ہوتا ہے یہاں پہ بلرن آتا ہے لیکن یہاں پہ بلرن نہیں ہوتا ہے آپ اس دھوکے میں رہ جاتے ہیں اور نقصان کر بیٹھتے ہیں اب کرسمس میں ظاہر ہے لوگ سیلنگ کرتے ہیں آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ دو ہزار بیس میں اگر آپ کو تھوڑی سی اسٹری بتا ہے کیا کرسمس میں بلرن آیا تھا نہیں آیا تھا دو ہزار اکیس میں آیا تھا نہیں آیا تھا مارکٹ نیچے کی طرف جانا سٹارٹ ہو گئی نہیں سیلنگ پریش کافی زیادہ کرسمس میں آ چکا تھا ٹھیک ہے اس سے پہلے اگر ہم جاتے ہیں 2017 میں 16 میں 15 میں تب کرسمس میں بلرن آیا تھا ٹھیک ہے اب بہت سارے لوگ وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں جی بلرن کرسمس میں آتا ہے تو یہاں پہ ہم بائن کریں گے پروفٹ ہمارے لاؤسز بھی ریکاور ہوں جگہ نہیں بلرن کرسمس میں مجھے نہیں لگتا چار سے پانچ سال تک آئے گا اب کوارٹر تھری ہمیشہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کوارٹر فور کی نسبت سے کیوں وہ بتا دیتا ہوں سپتمبر میں آپ نوٹ کر لیں یہاں پہ اگر آپ ہسٹری نکالتے ہیں کیونکہ میں دو ہزار تیرہ سے سٹارٹ کیا تھا دیکھنا مارکٹ کو دو ہزار تیرہ چودہ ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے دو ہزار بائیس تک یہاں پہ ایک بات کومن رہی ہے دیکھیں کرپٹو بلرن دو ہزار بیس دو ہزار اکیس میں اب ظاہر ہے کرسمس میں تو نہیں ہے لیکن وہاں پہ پیچھے کومن تھا بعد میں کومن ہو گیا اب سپتمبر جو منت ہے یہ اس میں کومن تھی کیا کہ بہت ساری جو ڈیویلیمنٹس ہیں پروجیکٹس کی جو ڈیویلیمنٹس ہوتی ہیں پروجیکٹس ڈیویلیمنٹس ہوتی ہیں کہاں پہ سپتمبر کے منت میں کیوں ہوتی ہیں تاکہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا جائے کرسمس کے لئے بہت سارے ایسے بھی آتے ہیں نیوز بھی آتے ہیں کہ دو سے تین منت میں روڑ میں ابھی اپ ڈیٹ ہوتا ہے دو سے تین منت میں ہم یہ کرنے والے ہیں وہ کرنے والے ہیں ہم یہ اسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی قوارٹر فور میں یہ چیز ہونے والی ہے تو تب پرائسز بہت زیادہ بڑھیں گی سپوس کریں جی اس کا مائن نیٹ آنے والا ہے قوارٹر فور میں تو پرائسز بہت زیادہ بڑھیں گی مائن نیٹ آنے والا ہے لیکن یہاں پہ پرائسز نہیں بڑھتی ہیں جب نیوز آتی ہے نا کہ مائن نیٹ آئے گا تو زیادہ تر یہاں پہ ہوتی ہیں ایسے ہی لگا لیں اے ڈروپ کی آ جاتے ہیں اے ڈروپ آنے والا ہے اے ڈروپ آنے والا ہے اب اے ڈروپ جس دن اناؤنس ہوتا ہے آپ دیکھیں پرائسز اس دن پمپ ہو رہی ہوتی ہیں اس دن پمپ نہیں ہو رہی ہوتی ہیں جس دن اے ڈروپ ہونے ہوتے ہیں تب ڈمپ ہو جاتی ہیں 70% چارسز میں یہ ہوتا ہے سپٹمبر منتھ میں mostly developments ہوتی ہیں سپٹمبر منتھ ہمیشہ نیوز کا منتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے نیوز بیس بہت زیادہ تھی نیوز ہوتی ہیں جو پرائسز کو اوپر ٹرگر کرتی ہیں تو یہ جو دسمبر منتھ آپ کو یہ لگ رہے ہیں کہ یہاں پہ بولرن آتا ہے نہیں یہاں پہ بولرن نہیں آتا ہے بولرن یہاں سے اس دفعہ سٹارٹ ہوگا سپٹمبر منتھ سے کیونکہ developments ہمیشہ نیوز بیس آتی ہیں ہم یہاں پہ نگلیکٹ کر دیتے ہیں سمارٹ ریڈرز یہاں پہ پروفٹ لے کے نکل جاتے ہیں نیوز آئی فوری بائی کر لیا ہے ضروری ہے فوری نیوز آئے تو تب ہی پمپ ہو جائے دو یا تین ویک لگتے ہیں سمٹائم پرائسز کچھ کوئنز آتے ہیں بعد میں پمپ ہوتے ہیں جب وہ وائرل ہوتے ہیں یوٹیوبرز اس کے بارے میں بات کرنا شروع کرتے ہیں لیکن دسمبر تب وہ ختم ہو جاتے ہیں وہ ایونٹ آکے بھی گزر جاتا ہے کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے لیکن نیوز جیسے ہی آتی ہے تب لوگ زیادہ تر بات کرتے ہیں یہاں پہ ہم گلتی کرتے ہیں ہم یہاں پہ کہتے ہیں جی مین نیٹ آئے گا تو ہی اس میں ہم بائی کریں گے دس پندرہ دن پہلے یہاں پہ بائی کرنا بنت ہے جب نیوز آتی ہے پمپ آتا ہے نا ایک دن کے بعد ٹونٹی فور آر کے بعد ہی سیل کر دیں ضروری نہیں ہے آپ کو تو پروفٹ چاہیے مین نیٹ تھوڑی نہ چاہیے آپ کو آپ کیا سی ای ہوئے ہیں کمپنیز کے نہیں آپ کو کیا چاہیے آپ کو پروفٹ چاہیے تو ہمیشہ ان سالوں میں 2013 سے لے کر 2022 میں میں نے ہمیشہ ایک بات نوٹ کی ہے سپٹمبر منت میں بہت زیادہ نیوز آتی ہیں جو کہ ٹریگر کرتی ہیں بائی کرنے کے لئے کہ جی دسمبر میں یہ ایونٹس آ رہے ہیں دسمبر والی نیوز پہ اتنا زیادہ توجہوں نہ دیں دسمبر میں تو ڈونٹرینڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ پر پرائیسیز ایسے اوپر جا رہی ہوتی ہیں سپٹمبر میں اور دسمبر میں ایسے آنا شروع ہو جاتی ہیں موسیلی ایسا ہی ہوتا ہے یہ ہوتا ہے سپٹمبر کا منت ٹھیک ہے اور یہاں سے جب نیچے آتی ہیں بولرن اپنے پیک پہ ہوتا ہے ہم یہاں پہ بائنگ کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ ہم پچھتا آ رہے ہوتے ہیں ریپینٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ نہیں کرنا یہاں پہ ہماری بائنگ ہونی چاہیے یہاں پہ بائنگ نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو یہ جو نیچے کو ڈونٹرینڈ چلتا ہے یہ چلتا ہے کوارٹر فرسٹ تک مارچ میں تھوڑا سا پرائیس اوپر جاتی ہیں نیچے آتی ہیں تھوڑا سا ایسے سائیڈویز میں ہو کے منت ہوتے ہیں یہ زیادہ تر بیریش ہوتے ہیں کوارٹر ٹو میں اس میں اتنی زیادہ انویسمنٹ بھی نہیں کرنی چاہیے ہاں لیکن کوارٹر ٹو میں آپ تیاری کر رہے ہوتے ہیں کوارٹر تھرڈ کے لیے اور کوارٹر فور میں آپ ایکزرٹ کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں پہ انٹری کرتے ہیں جو کہ غلط ہے یہاں پہ انٹری نہیں ہوتی ہے یہاں پہ انٹری نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بات آپ ہسٹری نکار لیں اور پچھلی ویڈیوز بھی دیکھ لیں پرائسیز بھی چیک کر لیں آپ کو یہ بات ویریفائی ہو جائے گے کہ جی بلکل میں اس ویڈیو میں بلکل صحیح بات کر رہا ہوں تو بلورن اسپیکٹڈ ہے جی سپٹمبر 2022 میں سپٹمبر اکٹوبر تک جا سکتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ڈاؤن ٹرینڈ سٹارٹ ہوگا دسمبر میں دسمبر میں بلورن کے زیادہ تر چانسز نہیں ہوتے ہیں اگر کوئی ہوتا ہے کہ جی اوپر نیچے ہوتی ہے کچھ نیوز بیس ایسی آ جاتی ہیں مارکٹ میں کچھ والیم کا حصہ بھی رکھنا پڑتا ہے ڈومیننس کا بھی بہت سارے فیکٹرز اثر انداز ہوتے ہیں گورنمنٹس کے ایشوز بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ریگلیریٹی کے حوالے سے بھی باتیں ہوتی ہیں کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے تو میں آپ کو ایک اپڈیٹڈ ویڈیو بنا دوں گا ٹیلیگرام چینل بھی جوان کر لیں ٹیلیگرام چینل کا جو لنک ہے جو ریل ٹیلیگرام چینل کا لنک ہے کرپٹو نوٹس کا وہ آپ کو ویڈیو کا ڈسکرپشن بوکس میں ملے گا اسی کے طرح یہ آپ نے کرپٹو نوٹس ٹیلیگرام چینل کو جوان کرنا ہے مارکٹ میں فیک چینل بھی بن چکے ہم نے خود بھی بچنا ہے دوسروں کو بھی بچانا ہے ریسنٹ اپ ڈیٹ کے لیے ظاہر ہے پھر دیکھنا پڑتا ہے بار بار مارکٹس کو اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ون پرسنڈ بھی نوریش ملے تو ویڈیو کو لائکن شیئر کرنا مد بولے گا اپنا خیار رکھے گا ہیپی ٹریڈنگ ٹیک کیا